چھوٹے سے چھوٹا بھی کوئی درود پڑے گا تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے نا اس کو پڑھنے کے لئے بھی آپ کو دو سے تین سیکنڈ چاہیے ادروائز آپ تو وہ توڑ کے پڑھ رہے ہوں گے نا ظاہر ہے آپ نے اگر الفاظ پورے ادا نہیں کیے وہ دروشی ریم نہیں ہے آپ تو خود لعنت کمارے ہوں گے اگر آپ نے الفاظ ہی توڑ دی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا چلے کوئی آل کے بغیر پڑھتا ہے کوئی ناسبی ٹائپ قسم کا کوئی دروشی پڑھنے والا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی کوئی پڑھتا ہے تو تب بھی ڈیڑھ دو سیکنڈ تو چاہیے یا چلے کوئی آل کے بغیر پڑھتا ہے کوئی ناسبی ٹائپ قسم کا کوئی دروشی پڑھنے والا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ یوٹیوب پہ آپ جا کے دیکھ لیں شیخ صاحب عمران صاحب شیخ صاحب بھی لکھیں عمران خان صاحب لکھیں تو فون کال تو وہ ان کو دوزار گیارہ میں جو ہے پہلے اہد کرواتے ہیں وہ جو اہد وہ پیری مریضی والا جو ہوتا ہے اسی کی ایک بارڈن فارم انہوں نے بنائی ہوئی ہے اور اذکار والا کارڈ اور اس میں بھی دروشی بھی لکھا ہوتا ہے اور دروشی بھی آدھا صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام کو تو یہ پسند ہی نہیں ہے آپ علیہ السلام کا پسندیدہ درود یہ ہے کہ ساتھ آل کو شامل کیا جائے اگر آپ نے پڑھنا ہے اپنے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسروں پر فتوہ لگانے میں مرزا جیلمی بڑا جلدباز ہے اس کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ اپنے فتوہوں کی زد میں یہ خود آ رہا ہوتا ہے آپ نے مرزے کی گفتگو سنی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق مرزے نے کہا کہ یہ آدھا درود ہے اور یہ ناسبیوں کا طریقہ ہے ناسبی اس طرح پڑھتے ہیں اور حضور علیہ السلام کو پسند نہیں ہے کسی کے اذکار کارڈ میں اس طرح درود لکھا تھا تو مرزے نے فتوہ جڑ دیا حالانکہ مرزے نے اپنے اذکار کارڈ میں اور اسی طرح اپنے نام نیہاد ریسرچ پر پرز میں اسی طرح درود لکھا ہوا ہے کرین پر آپ خود دیکھ سکتے ہیں مرزے کا ایک کارڈ ہے صبح اور شام کے سنت اذکار کے نام سے اور ایک کارڈ ہے فرض نماز کے بعد سنت اذکار کے نام سے ان دونوں میں مین انوان کے اندر ہی نبی پاک صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کے ساتھ درود مرزے نے اسی طرح لکھا ہے صل اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی طرح واقعہ کربلا پر مرزے کا جو پیپر ہے اس میں سینکنوں جگہ نبی اکرم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آیا تو مرزے نے درود اسی طرح لکھا اسی طرح کتب حدیث اٹھا کر دیکھ لیں بلکہ اسلام 360 جو مرزے کے شگردوں کے ہاں بڑی معتبر ہے وہی کھول کر دیکھ لیں اس کے اندر بخاری مسلم دیگر کتب حدیث کی عربی جو عبارت ہے چلو اردو ترجمے کے متعلق تو مرزا کہہ دے گا کہ مولوی گھوس گیا ہے لیکن احادیث کی جو عربی لکھی ہوئی ہے اس میں بھی آپ دیکھ لیں عموماً یہی لکھا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اب مرزے کا یہ فتوہ لگانا کہ یہ ناس بھی پڑتے ہیں اس فتوے کی ذات میں خود مرزا آتا ہے یا نہیں آتا یہ فیصلہ آپ خود کر لیں اگر کوئی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑتا ہے تو اچھی بات ہے لیکن اگر کوئی صلی اللہ علیہ وسلم پڑتا ہے تو اس پر فتوہ لگانا اور اس کو ناس بھی کہنا اور یہ کہنا کہ حضور علیہ السلام کو پسند نہیں ہے اس طرح کی فتوہ بازی کرنا درست نہیں ہے اور اگر مرزا اپنی اس فتوہ بازی پر قیم ہے تو خود مرزا اپنے فتوے کے مطابق ناس بھی ہے اور وہ کام کر رہا ہے جو حضور علیہ السلام کو پسند نہیں ہے اس لئے ہم بار بار گزارش کر چکے ہیں کہ مرزے کو چاہیے دوسروں پر فتوہ لگانے سے پہلے اپنے گھر کا جائزہ لے لیا کرے کہ کہیں اس فتوے کی ذات میں خود تو نہیں آ رہا کیا مرزا یہ تسلیم کرے گا کہ میرے اذکار کارڈ میں اور پیپرز میں آدھر درود لکھے ہیں ناس بھی والا درود لکھے ہیں اور وہ درود لکھے جو حضور علیہ السلام کو پسند نہیں مرزا اپنے متعلق کبھی بھی یہ باتیں نہیں کرے گا لیکن دوسروں پر فتوے لگا رہا ہے اس حوالے سے ایک اور نمونہ بھی ہم آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں اہل حدیث مکتب کے ایک آلے میں ارشاد الک اصری صاحب ان پر مرزے نے ناسبی اور شیطان ہونے کا فتوہ لگایا اور جس بات کی وجہ سے فتوہ لگایا وہ بات خود مرزا پہلے کر چکا تھا لیکن اس ناسبی جو ارشاد الکسری ہے فیصلہ باد میں یہ بیٹھا ہوا میں تو اسے ایک بوڑا شیطان اب کہتا ہوں کیونکہ اس نے حضرت علی کے بارے میں بھی بڑی بکواس کی ہے کہ حضرت علی کا دماغ بھی جو ہے نا وہ لوگوں نے خراب کر کے تو جنگیں کروائی ہیں جو مشورے دیتے ہیں مشیر صحیح ہو حضرت علی رضی اللہ عنہ انہوں سے کچھا گیا نا کہ آپ کے دور میں اتنے ہنگامیں کیوں ہیں حضرت علی بکر عمر عثمان کے دور میں یہ کیفیت تو نہ تھی آپ ہر وقت برسرے پیکار رہتے ہیں انہوں نے یہی جواب فرمایا کہ اس وقت ان کے مشیر ہم تھے اب ہمارے مشیر تم تمہارے جیسے ہمارے مشیر ہیں ہم ان کے مشیر تھے اسری صاحب کی بات نقل کر کے مرزے نے فتوہ لگایا ناسبی ہونے کا شیطان ہونے کا اور اس کو یوں رنگ دیا کہ یہ کہتے ہیں کہ جی حضرت علی رضی اللہ عنہ کا دماغ لوگوں نے خراب کر دیا تھا یہ لفظ تو نہیں بولیتے لیکن اسری صاحب نے جو جملہ بولا مرزے نے اس کا یہی نتیجہ نکالا اور اس کو ہی بنیاد پر فتوہ لگا دیا حالانکہ یہی بات اپنی ویڈیو میں پہلے خود مرزا کر چکے ہیں اور ریایہ بھی اچھی تھی پھر بھی معاملات مسائنڈل ہو گئے کیوں ہو گئے مسائنڈل اس وجہ سے کہ ایسے لوگ بیچ میں گز جاتے ہیں جو معاملات کو مسائنڈل کر دیتے ہیں وہ سیدن علی سے کسی نے پوچھا نا کہ حضرت ابو بکر عمر جب تک تھے تو اتنے فتنے نہیں تھے آپ کے دور میں فتنے ہیں تو انہوں نے کہا ابو بکر عمر کی ریایہ ہم تھے اور میری ریایہ تو وہ ٹھیک ہے جی ناظرین خود فیصلہ کریں مرزا اپنے فتوے کے مطابق ناسبی اور شیطان بنتا ہے یا نہیں بنتا جس بات کی وجہ سے دوسروں کو ناسبی اور شیطان کہہ رہا تھا وہی بات خود مرزے نے کر دی ہے جی ناظرین خود مرزے نے کر دی ہے